اسلام علیکم تو جیسے آپ سب کو پتا ہے سردیاں آگئی ہیں تو اس میں بال جو ہمارے ڈرائی جھرنا اور پتلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک آپ کے لیے گھریلو ٹوٹکا لے کے آئی ہوں اس ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیاس یا آدھا پیاس دے لیں اور ساتھ میں اس کے یہ دیسی اور ولیتی لیسن ہے اس میں آپ کو میں فرق بتاتی ہوں کیا ہے یہ دو طرح کا لیسن ہے جو میری لیف سائٹ پہ ہے وہ لیتی ہے اور جو ریسر پہ دیسی ہے کوشی کریں کہ آپ اس میں دیسی ہی لیسن ڈالیں کیونکہ اس میں آئل کی مقدار زیادہ ہوتی جائے میں نے اسے یہاں پہ ساتھ آٹھ ہویا یا جو ان کے پیسز لے لی ہیں اب میں پیاس کاٹ رہی ہوں پیاس کو آپ نے چھلکے سمیت ہی کاٹنا ہے چھلکا نہیں ہوتارنا سیم ایز ہم نے جو اینا وہ لیسن کے بھی چھلکے سمیت ہی ان کو جو اینا آئل میں ڈالنا ہے کوئی بھی چ چھلکے سمیت ہوتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ایسے حیثوں میں کٹ لیں ٹھیک ہے کٹنے کے بعد آپ ان کو الادہ الادہ کر لیں ان کو سب کو جو اینا دیکھ رہے ہیں آپ کو الادہ الادہ کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہاں میں نے دو کپ آئلے لیا ہے سرسوک آئل اس کو آپ پلے بطن میں ایسے ڈال لیں اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو پکانا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا پیاس اس کے بعد جو ہم نے لیسن کو پیسا چھلکے سمیت وہ بھی ایڈ کر دیا یہاں میں پھر بتاتے چلوں ہم نے چھلکے اتارنے نہیں ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ ان کو چھوڑتے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جب کلر چینج ہونے لگ جے گا آشتہ آشتہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تیار ہو رہا ہے جی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور چیز ایڈ اس میں کرنی ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل جو ہے اس کے بہت سے فائدہ ہے خاص طور پر اگر آپ کو فریش ملے تو دھر میں لگی ہے یا اردگید کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہے تو وہ ہی ڈالیس میں ہے اگر نہیں ہے یا کوئی بھی اویل نہیں کر سکتا میری طرح تو آپ مارٹر سے بھی لاؤں جو امیمان تو پر ملتی ہے لیکن وہ اتنی سیپ نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ نے یوز کرنی بھی ہے تو کوئی اچھی کوالٹی کی اچھی کو ملتی ہے یہاں ان کا کلو چینج ہو گیا ہے زیادہ پکانا نہیں نہ ان کو زیادہ جلانا ہے تو یہاں میں اس کو مارٹر میں ڈالوں گی ہفتے میں دو سے تین بار انہیں اپنی چھوکت بالوں کے اندر تک لگائیں اور ریزلٹ اس کی انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ میں دیکھیں آپ کوئی بھی پرونٹرم ہے تو ہنچھے کمینٹ میں ضرور بتائیے میمیدیو جای شیوائی ویڈیوی شیوائی ویڈیوی شیوائی شکریہ شکریہ